اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جب بھی ہمارے ہاں قیامت کے حوالے سے کسی قسم کا سوال اٹھتا ہے تو فوراں ہمارا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف چلا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نشانی پر گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ حال ہی میں کس طرح سے اداروں نے اس حدیث کی سچائی کو تسلیم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے پھر جب وہ طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے مگر وہ وقت ایسا ہوگا جب کسی بھی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی کیا قیفیت ہوگی اس سے متعلق سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے صحابہ نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی منزل پر پہنچ کر اللہ کے حضور سربت سجود ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ اور واپس جا جہاں سے تو آیا تھا چنانچہ وہ سر اٹھا کر واپس جاتا ہے اور پھر اپنے مدار سے تعلق رہتا ہے پھر وہ نکلتا ہے اور گردش کرتے کرتے اپنے ٹھیکانے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اٹھ اور اپنے مدار سے تلو ہو چنانچہ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوبارہ تلو ہوتا ہے یہ ساری کیفیت بیان کرتے ہوئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج اپنے مدار سے کب تلو ہوگا آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند نہ ہوگا کیونکہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے وہ نہ تو ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو حاصل کیا تھا دوستو اس طرح ایک اور روایت بھی ہے جس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی متنفس کے لیے ایمان کا قبول کرنا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو حاصل کیا تھا وہ تین چیزیں یہ ہیں سورج کا مغرب سے تلو ہونا دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور اپنے حصے کی نماز پڑے گا اور پھر سو جائے گا اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج نکل آیا ہے اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو واپس پلٹ جائے گا دوستو صرف حدیث ہی نہیں بلکہ مغرب سے سورج کا تلو ہونا ارشاد ربانی میں قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس وقت کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند نہ ہوگا کیونکہ وہ پہلے نہ تو ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو حاصل کیا تھا اسی طرح جو شخص اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک وقت ہے جس کے بعد اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق میں نہ آ جائے یعنی جب تک وہ ہچکی نہ بن جائے اور قرآن آئے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے غریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوگا کیسے اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے تو دوستو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طویل رات اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر بلکل ممکن ہے کسی وجہ سے زمین کی حرکت رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بلکل ممکن ہے اس کے علاوہ اگر زمین کے محور میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے تو زمین کی گردش الٹ جائے اور سورج مغرب سے نکلے گا سائنس کے مطابق یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جس میں سیارہ زہرہ شامل ہے زہرہ سیارہ گھڑی کے مخالف یعنی انٹیک لاگوائز گھومنے کی بجائے گھڑی کی سمت میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پر سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا لیکن پھر کسی وجہ سے اس کا محور 180 ڈگری تک گھوم گیا جس سے اس کی گردش الٹ گئی اور اس طرح سورج اب مغرب سے طلوع ہوتا ہے سائنس کے مطابق مشتری بھی ایک بڑے مدار میں گردش کرتا ہے اور اس کی گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پورا نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے زیرے اثر ہے اسی طرح زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو این ممکن ہے لیکن سائنس کے مطابق زمین کی گردش کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو اور یہ سب کسی دوسرے بڑے فلکی جسم کے زمین سے ٹکرانے کی نتیجے میں ہو سکتا ہے سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش چاند کی وجہ سے مستحکم ہے لیکن کسی بڑے حادثے یا کسی بڑے جسم کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کی گردش الٹ سکتی ہے لیکن اس کے لئے جو توانائی درکار ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کی سطح پگل سکتی ہے سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش سکل کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام ستارے سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے قرآن پاک کی سورہ نول میں اللہ تعالی نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے قریب آ جائے گا تو زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے یہ جانور زمین سے اس لئے نکلے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے بعض روایات کے مطابق اس عجیب و خلقت جانور کی شکل کچھ یوں ہوگی کہ چہرہ انسان جیسا گردن اونٹ جیسی جسم گھوڑے جیسا سینگ شیر جیسے اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے اس دن یا اس سے اگلے دن یہ عجیب و خلقت جانور زمین سے نکلے گا اور یہ جانور مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنا ہے کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور پھر دعبت الارض کا نکلنا ہے ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے فوراں بعد دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی یہ دعبت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ کوئی فرشتہ یا انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پا سکے گا یہ جانور یعنی دعبت الارض جہاں جہاں سے گزرے گا ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگاتا جائے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوار کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ